اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو ہے ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے بعض مقررات کو شامل کریں تو ایک سو تیس مرتبہ بھی بن جاتا ہے وانہ ایک سو چودہ مرتبہ اس کا تذکر آیا ہے اس سے پہلے الرحمن پر گفتگو تھی تو الرحمن ففٹی سیون ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے اور اللہ کے نام پر گفتگو تھی تو وہ دو ہزار سات سو چوبیس بار قرآن میں آیا ہے تو آج الرحیم پر گفتگو ہے اور اس کا معنی نہائیت رحم کرنے والا اور یہ عجیب نام ہے کیونکہ اس نام کا تعلق یوں سمجھے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ ہے کیونکہ رحمان کے اندر عمومی رحمت تھی عام رحمت تھی اور رحیم میں تام رحمت ہے تام رحمت کا مطلب یہ کہ رحیمیت جو ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے اور رحمانیت کا تعلق مسلم کافر سب کے ساتھ تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں تو گویا کہ مومن کافر سب کو دیتا ہے اسی وجہ سے رحمان کوئی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اتنی عمومیت کسی کی شخصیت میں نہیں ہے لیکن رحیمیت جو ہے یہ رحیمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو رحمت اہل ایمان پر اتارتے ہیں وہ اپنی رحیمیت کی وجہ سے اتارتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو پورا مظہرہ کریں گے رحیمیت کا تو وہ آخرت میں اس کا صحیح مظہرہ ہوگا کہ وہاں صرف اہل ایمان کو نوازا جائے گا وہاں اہل کفر کو نوازا جائے گا تو یہ رحیم اس لئے رحیمیت کے عنوان سے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کھین سکتے ہیں یا رحیموں کے ورد کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھین سکتے ہیں کیونکہ یہ رحیمیت اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی بھی ہے اس لئے جو ہے رحیم اور مزید کی بات یہ کہ رحمان کے اندر جو رحمت تھی وہ اس کی ذاتی رحمت تھی اس کی ذات میں موجود تھی بھلے وہ کسی پر رحمت کرے نہ کرے تو رحمان کہلاتا تھا لیکن رحیم کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت اتارتا ہے اب وہ رحیم کہلاتا ہے تو گویا کہ بالفعل جب رحمت کا نزول شروع ہو جائے تو اب اللہ کی ذات رحیم ہو جاتی ہے گویا کہ وہ رحیمیت کا مظہرہ کر رہی ہے تو یہ رحیم تو اس کے بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کے بڑا عجیب و غریب اور صاف ہیں جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ کہ اگر آپ مسیاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے اور مسیاب الدعوات بننا یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ایک بہت بڑا منصب ہے اللہ کسی کو اس کو نواز دیں تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مسیاب الدعوات بنا سکتا سبحان اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کے ورد کرنا ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اول آخر جو ہے گیار مرتبہ دروشی پڑھنے درود عبرہمی اور ایک ہزار مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیمو کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوے دین کلیمٹ رکھیں کہ نائنٹی ریز میں نے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑ گئی اس کی رحیمیں ظاہر ہو گئی تو آپ کو مصحاب دعوات بنا دے گا پھر آپ اپنے لئے یا غیروں کے لئے جس کے لئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشیں گے یہ زبردست فائدہ ہے کتنا عظیم توفہ ہے عظیم توفہ ہے اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق یعنی مخروک آپ سے محبت کرے آپ پر مہربان ہو جائے اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ بس کچھ زیادہ نہیں 101 مرتبہ و روز آپ نے اس کا بھی کرنا دو منٹ کی بات بھی نہیں ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نشاور ہوگی اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے تو گویا کہ تصغیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا آپ سے محبت کرے گا یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے اور تیسرا اس کے اندر قصافت قلب کسی کو ہے دل سخت ہے دل سخت ہے آنکھیں پتھرا گئی ہیں آنسوں ٹپکتے نہیں دل روتا نہیں ہے سخت دل ہو جاتا ہے بعض دل گھروں کے اندر بھی بہت سے شکارت کریں میئے کا بڑا سخت دل ہے اببہ کا بڑا سخت دل ہے تو کوئی بھی سخت دل والا ہو اس کے لئے زبردست تاثیر اس میں ہے اس کا طریقہ اگر اس کے نام کے آداد نکالنے اس بندے کے تو بیسٹ ہے مثلا میرا نام منیر آمد ہے منیر کے تین سو اور آمد کے تریپن تین سو تریپن بن گئے اگر نام کے آداد پتا نہیں تو پھر ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے ایک سو پچیس پڑھ کے اس بندے پہ دم کر دیں اگر دم کرنا ممکن ہے نہیں ممکن تو تصور پہ پھونک دیں پانی پہ دم کریں اور وہ پانی کسی طرح اس کو پلا دیں یا اس کے کھانے وانے میں شامل کریں اور یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اللہ اس کے دل کو نرم اور مہربان کر دیں گے یہ بہت بڑی خوبی ہے کوئی دل کے نرمی جس کو مل گئی تو وہیں ایمان و اخلاص کا بیچ جاتا ہے میری حاجتیں رکا نہ کریں میرے کام رکا نہ کریں اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حاجت پوری ہوگی دوسری اٹک گئی دوسری پوری تیسری اٹک گئی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کے بعد پانسو پچپن مرتبہ پڑھنا ہے پانسو پچپن مرتبہ پڑھ کے اپنی جو حاجت سامنے اس کی نیت کر لیں اور جو سامنے نہیں ہیں کہ اللہ تیرے علم میں کیا کیا پیش آنے والی ہیں سب کی نیت کر کے میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر حاجت سے غنی کر دیں گے مطلب کوئی حاجت آپ کی رکے گی نہیں اپنے وقت پر پوری ہو جائے گی یہ زبر اس میں تحصیل کیا نسخ ہے کیونکہ یہ عجیب رحیمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے علیہ السلام پر ظاہر کرتے ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے یا خاندان میں پیش نہ آئے تو اس اسم کو یا تو کسر سے پڑھے یا رحیمو یا رحیمو ہر وز اس کا ورد رکھے اور یا یہ کہ رزانہ ایک سو ایک مرتبہ کسی ایک نماز کی بات پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کرے انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی یا بس اوقت انسان دفتر سے چلتا ہے سوچتے یا رو میں گھر جا رہا ہوں گھر میں کوئیسے ناگوار حالات نظر نہ آئیں دل خوش ہو جائے گھر میں انٹر ہو کر تو وہ یا رحیمو پڑھتے ہوئے آئیں یا گھر سے جا رہا ہے آفیس کی طرف دکان کی طرف یا رہا ہے ایسی کوئی حالات دن میں پیش نہ ہے کہ دل یار اداس ہو جائے تو یا رحیمو پڑھتے ہو جائے انشاءاللہ وہاں بھی باش رہے گا اور گھر میں آئے تو گھر میں بھی خوش آلی دیکھے گا تو مطلب یہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ الرحمانو الرحیمو یہ دو نام ان دو ناموں کا کسر سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کی اندیشہ ہی نہیں ہے یہ اس کے اندر خوبی اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ لفظ دیکھا یا سنا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک وطالعہ آخر میں اس کی کفایت کریں گے اور دنیا میں جو نیکیاں کر رہا ہے یہ نیکیاں اس کی قبول ہو جائیں گی یہ اس کی بشارت ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے جو بھی دشمن اس کو عیزہ دے رہے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور آخر میں اللہ تبارک وطالعہ دے اس کو سرخرو کر دیں گے اچھا ایک اور فیدہ رہ گیا وہ فیدہ بہت زبردست وہ یہ ہے کہ اگر پھل دار درست پھل نہیں دے رہا وہ یا یہ کہ عورت ہے بانج ہے اولاد نہیں ہو رہی اور یہ اولاد کا مسئلہ گھرگر میں بہت ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں جو ایک انچ چوڑا اور ایک انچ رمبہ اور ڈبے کی شکل میں اس کے اوپر یہ نام لکھ لیں الرحیمو لکھ کے ایک گلاس پانی کے اندر وہ کاغذ ڈال دیں کالی روشنائی کے ساتھ لکھنا ہے لکھ کے اس کاغذ کو اس کے اندر ڈال دیں اور جا ہے سیونٹی ون ٹائم ار رحیمو ار رحیمو ار رحیمو کا ورد شروع کر دیں ورد کر کے اس کے اوپر پھونکیں وہ پانی کا جو نام ہے وہ بھی ڈزالی اتنی دیر میں ہو جائے گا آپ نے دم بھی کر دیا اولاقی گارہ مرد درشیب کے ساتھ تو وہ جو بانج عورت ہے جس کے اندر پرابلم ہے تو وہ اس پانی کو پی رہے نائنٹی ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ وہ اس کا بانج پان جو بھی اس کا نقص سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک وطالہ صاحب اولاد کر دیں گے اور اگر درخت کا معاملہ ہے تو درخت کی جڑوں میں وہ پانی ڈال دیں تو وہ پھل دار ہو جائے گا اور مزید کی بات ایک اور کہ اگر مرد کے اندر نقص ہے بعض سپنز پرابلم مرد بھی کے اندر ہوتا ہے اس کو یہ پانی دم کر کے پلائیں اللہ تبارک وطالہ اس کا سپنز کا پرابلم بھی حل کر دیں گے اور وہ اولاد کے قابل ہو جائے گا سبحاندہ حضرت میں کیا کہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب ترین زندگی گزارنے کا فارمولا بتا دیا ہے یہی بات ہے نا اور اس میں اس فارمولے میں صرف زندگی کی بات آپ نے نہیں کی آپ نے دوسری دنیا کی بھی بات کر دی یعنی اللہ کے قریب ہونے کی بھی بات کر دی آپ نے تو 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 اگر کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو پچیز دفعہ اگر پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا ایک سو پچیز دفعہ یا پھر آپ نے بتایا کہ نام نام کے حساب طرح ٹھیک ہے ٹھیکfeito تو تو اگر کوئی ایک سو پچیز دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے اپنی یا یا لیٹسے کہ ایک ہزار دفعہ فجر کے وقت پڑھ کے روزانہ اپنی یہ ساری دعائیں کر لے تو کیا کافی نہیں ہے یہ آپ لوگ ملٹی ویٹامنز کے عادی ہیں آپ سوچ دیں کٹھا پڑ لے سب کچھ ہو جائے بلکل ہو جائے گا مانگ سکتے ہیں آپ بھی کٹھا ہے ایک سو پچی پڑ کے اس میں ساری نیتیں کر لیں لیکن بات وہی ہے کہ ملٹی ویٹامنز اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اکیلا جب ویٹامنز سی انسان کھا تو اس کی پاور الگا ہے ہوتا یہ کہ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو تین چار نیتیں کٹھی کر کے جب آپ پڑتے ہیں تو یا تو انسان کا فوکس اتنا مضبوط ہو کہ ساری نیتیں اس کو مستعظر رہ پڑتے میں اور ساری رہتی نہیں ہے بعض آجتیں اس کو وہ چمکتی رہتی دماغ میں اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا اور جو مضمئن لیں گے اس پر کم ہوگا یہ دین میں رکھیں میں نے امریکہ میں رہنے والی اس دنیا کے لیے آپ سے کلیریفیکیشن لے لیے میں نے کلیریفیکیشن لے لیے کہ کیسے کرنا ہے کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہیں لوگوں کے بعد اور لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر ہم ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کر لیں آپ نے کلیریفائی کر دیا اب سب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کریں میں صرف اتنا ایک چیز اور پوچھوں گا اس سلسلے میں یا اللہ یا اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تینوں جو سیگمنٹ ہیں پروگرام کے ان کو ساتھ ملا دیا ایسے ہی ہے نا اگر ملا دیں تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں فائدہ ہے زیادہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ کیوں کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ورد کرتے ہیں یہ بڑی نکتے کی بات ہے جب ایک اللہ کے نام کا بندہ ورد کرتا نا وہ نام ایک وقت کے بعد جو اللہ کے صفت رحیمیت ہے وہ بندے کو پر اجلال فرماتی ہے بندے کو پر گویا کہ تاری ہو جاتی ہے جب وہ تاری ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اب معاملات بننے لگتے ہیں اس لئے جو ایک نام کو جب آپ لے کے چلیں گے تو وہ جب اس کا اجلال ہوگا تو ایک نام واحد کا اجلال ہوگا تو اس کا ضبط کرنا بھی آسان اور اس کا نزول بھی آسان لیکن تین چار اکٹھے نام جب آپ کر رہے ہیں اب وہ اجلال کی جو کیفت ہے اس اجلال کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے بعض نام جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو جلالی اور جمالی صفات آپ اس پر ٹکرائیں تو اب اس کو آگے بندے کی کیفت پر سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوتا اس لئے جو ہے بزرگوں نے کہا کہ ایک نام کو پہلے ایک منظر پوری کر لو پھر دوسری شروع کر دو اس سے جو آسانی ہے پیدا ہو جاتا میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن تمام دنیا میں دیکھنے والوں کے لئے آپ سے لے لیوں اور آپ نے بہت خوب فرما دیا ملکہ کلیریفائی کر دیا اور دیکھنے والے جب میں بھی ایک اوپنر کیونکہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ کتابوں میں ملنے والی باتیں نہیں ہیں یہ جیسے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے اور شکر الحمدللہ ہمیں سمجھ آجاتی ہے تینکیو سو ویری مچ فر دوینگیشن پر آلوی ایسا